ہمارے آقا مولا حضور پر نور شافع یوم مشہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت حضور کی ناموس حضور کی تعظیم حضور کی تقریم اور نبی علیہ السلام کی قیانت حضور کی مدد حضور کی نصرت یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر فرض ہیں خود رب العالمین نے اپنے حبیب کے عذاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے اس کی تو تفصیل وقت نہیں ہے میں بیان کرتا ہی رہتا ہوں بعد میں جب امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے تو آپ نے کسی قسم کی کوئی رہت نہیں کی کسی قسم کوئی رہت نہیں فرمائی آپ اور جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پر عمل کر کے پوری امت کو دکھا دیا جب حضرت خالد بن ولید کو حضرت سیدیق اکبر نے مرتدین کے خلاف بھیجا تو مالک بن نویرہ جو تھا وہ مسلمان تھا حضرت خالد بن ولید نے اس سے پوچھا کہ تو زکاة کیوں نہیں دیتا اس نے ایک جملہ کہا اس نے کہا کہ تمہارے نبی تو فوق ہو گئے اور زکاة تو اللہ نے فرمایا یہ تو حضور کی جاری آیات کے ساتھ تھی جب اس نے انہا صاحب اکم کا توفیہ کے لفظ فرمائے تو حضرت خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا یہ بات صحابہ تک بڑی دران گزری حضرت عمر بہت زیادہ غصے میں آ گیا کہ ایک مسلمان کو خالد نے کیوں قتل دیا یہاں تک کہ حضرت عمر نے صدیق اکبر کو اس بات پر مجبور کیا کہ خالد کو محاض جنگ سے بلا لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایک مسلمان کو کیوں مارا حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ خالد بن ولید کی پگڑی کے اندر خون آلود تیر جو تھے وہ آپ کی پگڑی میں آپ نے خود لگائے ہوئے تھے صدیق اکبر مسجد میں جلوہ گر تھے حضرت خالد جب آئے تو حضرت صدیق اکبر تک پہنچتے پہنچتے حضرت عمر نے نہایت ہی سختی کی حضرت خالد کے ساتھ اگر صدیق اکبر موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر اتنی کیا کچھ کر دیتے تو بہرحال حضرت خالد صدیق اکبر تک پہنچ گئے صحابہ کی مجلس لگی مجلس شورا مجلس حل و عقد عوامی اجتماعی حل و عقد جو اس امت کے ذمہ دار تھے اور جو مجلس شورا جو رائے دینے کے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو بلا لیا حضرت عمر نے سوال اٹھایا کہ آپ نے کیوں مارا تو ایک جملہ جو تھا وہ حضرت خالد نے جب کہا تو سب صحابہ نے ان کی تصدیق کر دی انہیں کہا جی کہ اس نے جب یہ کہا کہ انہا صاحبہ کم اس نے یہ نہیں کہا کہ انہا صاحبہ نا ساڑے نبی اس نے کہا انہا صاحبہ کم تو آڑے نبی تو جب یہ جملہ اس نے حضرت خالد نے کہا کہ اس نے یہ کہا تھا میں اس لئے قتل کیا تو تمام صحابہ نے کہا ٹھیک کیا آپ نے بات ختم ہو گئی پھر حضرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا تواف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تواف کر لیں فرمایا جب تک حضور نہیں آنکہ میں تواف نہیں کروں گا مولا کائنات حضرت علی مرتضی عزوک نامی بنو قریضہ کے محاصرے میں میرے آقا کا خیمہ لگا ہوا تھا عزوک نامی ایک یہودی نے حضور کے خیمے کو تیر مار دیا صحابہ نعرز کی حضور اس خیمے کو پیچھے لے جائیں یہ آپ کا خیمہ یہودیوں کے جو تیر انداز ہے ان کی زد میں آ گیا خیمہ پیچھے لے جایا گیا جب دوسرے دن آیا تو عشاء کے بعد نبی علیہ السلام سے صحابہ کہنے لگے کہ علی نہیں نظر آ رہے حضور نے فرمایا علی تمہارا کام گئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات علی مرتضی ایک بندے کا سر کاٹ کر حضور کے سامنے آ کر پھینک رہے ہیں عرض کی حضور یہ دس آدمی تھے میں گیا تو نو تو بھاگ گیا مجھے ان کی غرض بھی نہیں تھی یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے خیمے کو تیر مارا مجھے ان کی غرض بھی نہیں تھی